بلیڈ شوٹ ایک امریکن سپر ہیرو فلم ہے فرسیم میں ایک سولجر دکھایا جاتا ہے جس کا نام میرین رے ہوتا ہے اس صحاد میں گن پکڑے ہوئے اور فائٹنگ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور وہ سب پر فائرنگ کر کے سب کو مار رہا ہوتا ہے جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک ٹیررس گن پوائنٹ پر ایک آدمی کو لیے بیٹھا ہوتا ہے وہ رے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اپنی گن کو نیچے بھینگ دو اس کے بعد رے کہتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے تو وہ ہیلیکاپٹر کی ریمان کرتا ہے اس پر رے کہتا ہے اگر تمہیں ہیلیکاپٹر چاہیے تو مجھے فون کرنے دو جیسے ہی وہ ٹیررس فون کی طرف اشارہ کرتا ہے تو موقع پا کر رے اس پر فائرنگ کر کے اسے مار دیتا ہے اور وہ آدمی جو گن پوائنٹ پر تھا بچ جاتا ہے نیکس ان ایوی انڈو ائر بیس سے شروع ہوتا ہے بہت سے سولڈرز ائر کرافٹس اور ہیلیکاپٹر سے اتر رہے ہوتے ہیں جہاں میرین رے انچی آواز میں بولتا ہے کہ کوئی فیمیشن بہت مشکل نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی قربانی بہت عزیم ہوتی ہے اور سب ڈیوٹی فرس کی آواز لگاتے ہیں اس طرح رے پاس کھڑی اپنی وائیو سے ملنے چلا جاتا ہے یہ ایک کامیاب ریسکیو آپریشن ہوتا ہے اور یہ اپنی وائیو کے ساتھ اٹلی میں ممباسا میں سلا جاتا ہے جہاں وہ اپنی چھٹیاں گزارتے ہیں لیکن آئل اگلی وہاں ان کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے مارٹن ایکس کی طرف سے ایکچولی مارٹن ایکس ممباسا کی ہوسٹیج آپریشن کے بارے میں معلومات ہی کٹھی کرنا چاہتا ہے اور وہ اس سے بہت کچھ پوچھتا ہے لیکن رے کہتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ پی نہیں پوچھ پوچھ سکتے ہو کہ میں تم سے فائٹ کروں گا اور تمہارا خاتمہ کر دوں گا اس پر وہ کڈنیپر رے کو بھی مار دیتا ہے اب نیکسین میں رے ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں اس کو پروپرلی وائرس کے ساتھ اٹیج کیا گیا ہوتا ہے جیسے ہی اسے ہو شاتا ہے تو وہ وائرس کو اتار کر زمین پر گر جاتا ہے اسے دوران ایک لڑکی کیٹی آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے پھر ایک نیا کردار ڈاکٹر ہارٹنگ سامنے آتا ہے جو کہ رے کو ویلکم ٹو رائزنگ سپیرٹ ٹیکنالوجی کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہارٹنگ ہوں اور کہتا ہے کہ تمہارا جاگ جانا ایک بہت بڑا فینومینا ہے اس کے بعد وہ رے کو بتاتا ہے کہ یو ایس ملٹری نے تمہاری باڈی کو ہمیں ڈونیٹ کر دیا ہے اور تم مر کہتے ایکچولی ڈاکٹر ہارٹنگ اس کو سپر پاور کے طور پر استعمال کرنے کے لیے لاتا ہے اور اپنی ارگنیزشن میں اس کو اپنے ہتھیار کے طور پر بنا لیتا ہے ڈاکٹر ہارٹنگ کہتا ہے تم پہلے ہو جس کو ہم نے کامیابی سے واپس لے کر آئے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی سے یہ ہوا ہے تم پہلے ہو جس کو سیکنڈ چینس ملا ہے ڈاکٹر ہارٹنگ اس آدمی کو بتاتا ہے کہ ہم یو ایس ملٹری کے لیے ایک قیمتی ایسٹ بل کر رہے ہیں اور ہمارے پاس ایکسپرس ہیں جو کہ سولڈرز کو تیز اور زیادہ طاقت فر بنا دیں گے پھر وہ ڈاکٹر ہارٹنگ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے جیسے ہی وہ رے کے ہاتھ پر زخم لگاتا ہے تو اس کا زخم بہت جلدی ریکاور ہو جاتا ہے ایکچولی یہ بائیو میکینیکل کنسٹرکٹ ہوتا ہے جو کہ بہت تیزی سے ریاکٹ کیا جاتا ہے ڈاکٹر ہارٹنگ اسے بتاتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت سے ڈیمی ٹیشس کو فوراں ٹھیک کر لیا جاتا ہے اس کے بعد کیٹی کہتی ہے کہ تم کون ہو یہ تم نہیں جان سکو گے جو تمہیں کلاسیفائی کر لیا گیا ہے اور ڈاکٹر ہارٹنگ کہتا ہے وہ تمہارا ماضی تھا لیکن یہ تمہارا فیوچر ہے پھر ڈاکٹر ہارٹنگ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں ٹینس پلیئر تھا اور چیمپئن تھا اور پندہ سال کے عمر میں مجھے کینسر ہو گیا تھا اور میری بازو کو کار دیا گیا اس کے بعد پھر وہ اپنی بازو ڈرے کو دکھاتا ہے جو کہ ایک نئی بازو ایک مکینیکل وے سے لگا دی گئی ہوتی ہے اور بہت طاقتور ہوتی ہے پھر اس طرح وہ ریو کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر بہت سے سولجرز اپنی بازو خو دیں گے تو ہم ان کے ساتھ ایک نئی بازو لگا دیں گے جو کہ اور زیادہ طاقتور ہوگی اس کے بعد وہ اپنے مختلف پیشنٹ سے اس کو ملواتا ہے جس میں جمی بھی ہوتا ہے اور بہت سارے دوسرے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں سے وہ بتاتا ہے کہ یہ اور زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں کیونکہ جمی نے اپنی ٹانگیں کھو دینی ان کو آرٹیفیشل لیکس لگا دی گئی ہیں جبکہ جو دوسرا اس کا پارٹنر ہوتا ہے وہ اپنی آنکھیں کھو دیتا ہے جبکہ وہ کیمرہ اس کے اوپر ارجسٹ کر دیے جاتے ہیں جس کے وجہ سے اس کا بلکل افیلیشن ہوتی ہے دوریکٹلی آپٹک نرف سے مل جاتی ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے نیکس سین میں جب رے سو کر اٹھتا ہے تو اس میں ایکسٹر انرجی آ جاتی ہے وہ پیلر کو پنچ کر کے بہت زیادہ پنچ کرتا ہے لیکن اس کی ہاتھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ پیلر ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہیویس ٹمبل بھی آسانی سے اٹھائے لیتا ہے پھر وہ کیٹی سے ملتا ہے جو کہ سوئننگ کر رہی ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ یہ نائٹ میر ہے کہ میرے پاس میری میموریز نہیں ہے پھر کیٹی اس کو ڈرنگ دیتی ہے جیسے ہی وہ ڈرنگ پیتا ہے تو اس کے مائنڈ میں فلیش بیک چلنے لگتا ہے اور اس کو اس کی وائف کا مرڈر اور اس کی وائف کی ساری میموریز آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ غصے سے ٹیبل پر اپنا ہاتھ مار دیتا ہے اور پھر جلدی سے باہر نکل جاتا ہے تو مجھ سے کس طرح بات کر سکتے ہو تو دکٹر ہارٹنگ بتاتا ہے کہ تمہارے اندر بلین وائلیس پروسسز چل رہے ہیں اور یہ برین میں تمہارے ساری وائلس چیوری ہوئی ہیں تمہیں اب واپس لوٹ کر آنا ہے ہم صرف وہ لوگ ہیں جنہیں تم جانتے ہو اس پر ریک کہتا ہے کہ میری بیوی تھی جس کا مرڈر ہو گیا تھا مجھے اس کا کنفرم کرنا ہے اس کے بعد دکٹر ہارٹنگ پوچھتا ہے کہ کس نے کیا ہے مرڈر پھر اس کے بعد وہ بتاتا ہے مارڈر ایکس کا نام لیا جاتا ہے جوکٹر ہارٹنگ کہتا ہے کہ تمہیں واپس آنے کا کہتا ہوں کیونکہ تم ایک ملٹی ملین جولر پروڈکٹ ہو لیکن ریس کی بات نہیں سنتا اور پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھ کے جہاز پر نکل جاتا ہے اب جس لوگیشن کو آئیڈنٹیفائی کیا گیا ہوتا ہے وہ کولا لمپور کی ہوتی ہے جو بودہ پیسٹ ہوتی ہے اب ایک جگہ دکھائی جاتی ہے جو مارڈر ایکس کو گاڑیوں میں لے جائے جا رہا ہوتا ہے جو وہ ٹنل سے گزرتے ہیں تو وہاں کی لائٹس آف ہو جاتی ہیں اور اچانک سے ایک ٹرک آ کر وہاں ٹکرا جاتا ہے ابھی مارڈر ایکس گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے اور پاس بیٹھے دو آدمیوں کو کہتا ہے کہ مجھے باہر جانے دو اسی طرح وہاں ری پہنچ جاتا ہے اور بہت ساری لوگوں سے فائرنگ شروع کر دیتا ہے مارٹن چلاتا ہے کہ مجھے اس کار سے باہر نکالو ری پر فائرنگ کی جاتی ہے لیکن اس پر اس کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ اسے سپر ہیومن پاور بنا دیا گیا ہوتا ہے اس کا سارا زمین پر گرا ہوا خون اس کے اندر چلا جاتا ہے اور جلد ہی اس کی ریکوری ہو جاتی ہے دوسری طرف عام باڈی گارڈز اور سب اس پر بومز سے اور گن سے اٹیک کرتے ہیں لیکن ری کا کچھ نہیں بگرتا آخر وہ مارٹن ایکس کی گاڑی کے طرف بڑھتا ہے اور اس کا مرڈر کر دیتا ہے اگلے سیمیٹر کول ائر فیلڈ کو دکھایا جاتا ہے جہاں ری اپنی جیٹ میں وہاں جا کر پہنچ جاتا ہے وہاں سائنٹس کے پیشن جیمی مارکس این کیٹی اس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو دوبارہ لیبارٹری میں واپس لائے جاتا ہے وہ کیٹی کو بتاتا ہے جس نے میری وائف کا قتل کیا تھا میں نے اسے مار دیا ہے میں نے اپنا کام کر لیا ہے اور اب سب ری کو لے کر ہی پروگرامنگ کے لیے رائزنگ سپیرٹ میں واپس لے آتے ہیں لیبارٹری میں ری کے اوپر پھر کام کیا جاتا ہے اور اس کی میموری کو وائپ آؤٹ بھی کیا جاتا ہے حقیقت میں ڈاکٹر ہارٹنگ اس کی وائف کی ڈیتھ کے متعلق فاسٹ میموریز کو ڈال رہا ہوتا ہے کیونکہ بہت ہی غلط میموریز ہوتی ہیں جو اس کی پروگرامنگ کا حصہ بنا دی جاتی کیونکہ رائزنگ سپیرٹ میں رائیوز کو ختم کرنے کے لیے ری کی موجودہ میموریز کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کو دوبارہ ری پروگرام کیا جاتا ہے اب ڈاکٹر ہارٹنگ کیٹی سے بات کرتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم اس کی میموری کو وائپ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر ہارٹنگ کہتا ہے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ ایک مقصد کے تحت تھا جس سے پتا جلتا ہے کہ ہارٹنگ ری کو اپنی مرزی سے استعمال کر رہا ہوتا ہے ایک ویپن کی طرح اب ہارٹنگ کا اگلا ٹارگٹ نک بیریس ہوتا ہے جس کو ری کے ذریعے مروانہ ہوتا ہے جبکہ سین میں کیٹی کہتی ہے کہ ری ایک سولچر ہے لیکن ہارٹنگ کہتا ہے یہ ایک ڈیٹ سولچر ہے جو یہ ڈیزرف کرتا ہے اب ری کی وائیو گینہ کا کلر اس کی مائنڈ میں اس کا نام نک بیریس کو سیٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کا نیکس ٹارگٹ بیریس ہوتا ہے اب دوبارہ ری گاڑی لے کر نکل جاتا ہے اور ڈاکٹر ہارٹنگ اپنی پلیننگ کے مطابق دوبارہ اپنے ورڈز کو ریپیٹ کرتا ہے جیسا کہ تم کہاں جا رہے ہو ہم یہ لوگ ہیں جو تمہیں جانتے ہیں پھر پوچھا جاتا ہے تم کس کے پیچھے جا رہے ہو لیکن اس پار بتایا جاتا ہے کہ نک بیریس کے پیچھے جا رہا ہوں اب ری ائرکرافٹ کے ذریعے ایس سوسیکس انگلینڈ میں پہن جاتا ہے جہاں بیریس ہوتا ہے بیریس اپنے آفیس میں کام کر رہا ہوتا ہے اسی دوران اس کا پروگرامر ویل گینز ایک کیس لے کر آتا ہے جس میں ای ایم پی بوم ہوتا ہے اس پر ڈاکٹر ہارٹنگ اپنی کیامرہ کے درو سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ سب پر اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے تھوڑی دن میں ری بیریس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میری وائف کا مرڈر کیا ہے اس پر بیریس کہتا ہے یہی جھوٹ ہے جو تم نہیں سمجھ رہے ہو ریس جانے کے لیے ریس کا مرڈر کر دیتا ہے اور پھر باہر چلا جاتا ہے اور جا کر بھی ہوش ہو جاتا ہے وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے تو اس کو ویگنز جو اس کا پروگرامر تھا بیریس کا وہ اس کو اندر لے جاتا ہے ڈاکٹر ہارٹنگ کی لاب میں سگنل لوسٹ کا سائن آتا ہے جب ری کو دوبارہ ہوش آتا ہے تو وہ ویگنز پر اٹیک کرنے لگتا ہے تو ویگنز کہتا ہے کہ میں فرینڈلی ہوں ابھی روے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس کی وائف کا مرڈر ہمیشہ ڈیفرنٹ پرسن ہی کیوں بن جاتا ہے ویگنز اس پر حیرانکی دکھاتا ہے ریس کو بتاتا ہے کہ میری بیوی کا نم گنا ہے پھر اپنے ہاتھ پر کٹ لگا لیتا ہے اور ایک گلاس میں اپنا بلڈ نکال کر ویگنز کو دے دیتا ہے ویگنز اس پر کہتا ہے کہ یہ امیسنگ ہے اور کہتا ہے کہ تم انٹائر پروگرامیبل سسٹم کے تحت چل رہے ہو اور یہ بھی بتاتا ہے کہ رائزن سپیرٹ نے تمہارے اندر غلط میموریز ڈال دی ہیں اور تمہیں ایک کلنگ مشین بنا دیا ہے اس پر یہ کہتا ہے کہ یہ پروگرام زیادہ عرصے تک نہیں چلے گا اور پھر یہ بھی رسکور کر لیتا ہے کہ اس کی وائف زندہ ہے نیکس سین لنڈن انگلینڈ میں دکھایا جاتا ہے جہاں رہے اپنی وائف کو تلاش کرتے ہوئے اس کی گھر تک پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ گھر آ جاؤ اس پر گناہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے یہ تو سب کچھ سیٹل ہو گیا تھا اب میری ایک فیملی ہے رے پوچھتا ہے کہ آخری بار ہم کب ملے تھے جس پر اس کی وائف بتاتی ہے کہ پانچ سال پہلے یہ سن کر رے بہت حیران ہو جاتا ہے پھر رے وہاں سے چلا جاتا ہے اور بہت روتا ہے وہ گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے جمی اور اس کا ساتھی اپنی گاڑی لے کر رے کی گاڑی کو بہت برے طریقے سے ہٹ کر دیتے ہیں اور اس طرح اس پر فائرنگ بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں رے کو جیسے ہی بولٹ لگتی ہے تو اس کا وہ جسم کا حصہ بلو ہو جاتا ہے اور وہاں سے رے ایک چپ نکالتا ہے اور بھاگ جاتا ہے جمی اپنے ساتھی کے ساتھ اس کو ٹریک کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے ہی وہ بولٹ کو ہوا میں فائر کرتا ہے تو وہ کیمراز بن جاتی ہیں جس سے رے کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے رے پر فائرنگ کی جاتی ہے لیکن رے ایک پولیس کار سے گنز کو چھین کر فائرنگ سٹارٹ کر دیتا ہے اب جمی کے ساتھ اس کی فائر چل رہی ہوتی ہے اور یہ پبلک روڈ پر گر جاتے ہیں اسے دوران ایک ٹرک آتا ہے جو کہ ان دونوں کے اوپر سے گزر جاتا ہے جس میں اس سے رے کو کچھ نہیں ہوتا اور اس کی ریکاوری ہو جاتی ہے جبکہ جمی کی چانگیں الگ ہو جاتی ہیں جو کہ آرٹیفیشل ہوتی ہیں تھوڑی تیر میں جمی اس کی بیک میں ایک ڈیوائز کو سٹیپ کر دیتا ہے جس سے دوبارہ وہ رے بھی ہوش ہو جاتا ہے اب کیٹی رے کے لیے تھوڑا فرینڈلی بن جاتی ہے جبکہ لیگ میں جب راکٹر ہارٹنگ اس کو کچھ کمانڈز دیتا ہے ویگنز کے بارے میں تو وہ نہیں مانتی اس پر وہ اس کی بریتھن سسٹرم کو روک دیتا ہے جس سے کیٹی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ مان جاتی ہے اور ویگنز کو ڈھوننے نکل جاتی ہے نیکس سین میں کیٹی سوہر لنڈن میں ہوتی ہے اور وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں ویگنز ہوتا ہے وہ سموکنگ کے لیے ویگنز سے لائٹر مانگتی ہے اور جیسے ہی سموکنگ سٹارٹ کرتی ہے تو اس کا سموک ویگنز کے اندر جاتا ہے اور وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کے ساتھیوں سے اس کے باڈی کارڈ سے لڑائی کر کر ان کو مار دیتی ہے اب رے کو جب ہوش آتا ہے تو ڈاکٹر ہارٹنگ کے پاس ہوتا ہے رے کہتا ہے کہ تم نے مجھے استعمال کیا اور مجھ سے قتل کروائے تم نے میری بیوی کا بھی مرڈر کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ڈاکٹر ہارٹنگ کہتا ہے کہ ریونج ایک ایسی چیز ہے جو تمہاری طرح آدمیوں کو ایکسیپشنل بنا دیتی ہے رے کہتا ہے کہ تم جیسے لوگ میرے جیسے لوگوں کو صرف توڑ کر رکھ دیتے ہیں لیکن تم ہمیں کنٹرول نہیں کر سکتے اور ایسا ہونا ہوگا بھی نہیں اچانک سے ڈاکٹر ہارٹنگ اس کے پہلے والی کنڈیشن میں لاکر سنسلس کر دیتا ہے ایک طرف ڈاکٹر ہارٹنگ رے پر اپنی پروگرامنگ کر رہا ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف ویگنز اپنی پروگرامنگ سٹارٹ کر دیتا ہے گیٹی رے کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے اور رے کو بچانے کی بھی تاکہ وہ رے کو اب اس کی زندگی کو بچا سکے اور اس کو سیت جگہ پر لاسکے اب ڈاکٹر ہارٹنگ گیٹی کی پلاننگ جاننے کے بعد اس کی بریتھنگ سسٹم کو دوبارہ رکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایکسس ڈینائی ہو جاتی ہے ایک طرف جیمی بھی اپنی فولی آمد ہو جاتا ہے اور رے سے فائٹ کرنے کے لئے نکل آتا ہے اب رے کو ویگنز کنٹرول کرتا ہے اور رے کہتا ہے کہ میں اب اپنا کام کرنے جا رہا ہوں اور وہاں پہنچتا ہے جہاں جیمی اپنی دوست اپنی ساتھی مارکس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس سے فائٹ کرتا ہے دوسرا جیمی کا ساتھی بھی اس کی مدد کے لئے آ جاتا ہے اب جیمی اور مارکس مل کر اس سے فائٹ کرتے ہیں لیکن رے سپر یومن پاور ہوتے ہو ویگن کو بہت طریقے سے بہت برے طریقے سے ہٹ کر دیتا ہے اور ایک جیمی کا پاور فول ہینڈ کو اس سے الگ کر دیتا ہے اور جہاں ڈاکٹر ہارٹنگ بھاگ رہا ہوتا ہے اس کا وہ ہینڈ اس کی گاڑی میں جا کر لگتا ہے جس سے اس کی گاڑی رک جاتی ہے اب رے ڈاکٹر ہارٹنگ کی طرف بڑھتا ہے اور ڈاکٹر چلاتا ہے کہ میں صرف اکیلہ تھا جس نے تمہیں ری بیلڈ کیا اگر میں نہیں ہوں گا تو تم بھی سروائیو نہیں کر سکتے لیکن رے مسلسل غصے سے ڈاکٹر کی طرف بڑھتا جاتا ہے ڈاکٹر ہارٹنگ اپنے ویپنز کو نکالتا ہے اور رے پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ بلٹ رے اپنے ہاتھ سے روک لیتا ہے گیٹی دوسری طرف ویگنز کے ساتھ برابر رے کی باری اور مائنڈ کو کنٹرول کیے ہوئے ہوتی ہے رے پر اب بہت سی چینگلینز آتی رہتی ہیں اور رے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بوم کو زمین پر گرا دیتا ہے جس پر بہت بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر ہارٹنگ کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے نیکس سین میں جب رے کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ میں کہاں ہوں تو ویگنز اسے ریلیکس بولتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اب تم کیسا فیل کر رہے ہو اس کے بابا کیٹی باہر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ رے ویگنز کو تھینکیو بول کر کیٹی سے باہر ملنے سے لازاتا ہے